دنیا کو میڈیکل سائنس کس نے دیا ہے جاؤ تاریخ اٹھا کر یہ دکھاؤ اور الجیبرہ آج جو پڑھاتے ہو کس کا ہے یہ ایجاد کیا ہوا جابر بن حیان کا الجیبرہ ہے کیمیسٹری کس نے لائی تھی سب سے پہلے اس کے موجید کون ہے جاؤ ڈھونڈ کر کے لے آؤ امام رازی کی کتابیں آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں بچوں کے امراض کے مطالق سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب ایک عالم دین کی تھی امام رازی کی تھی بو علی سینہ کے لکھی ہوئے علم طب کی کتابیں آج بھی موجود ہیں یہ وہ غلامان رسول ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وابستہ تھے اور دنیا میں انہوں نے سائنس کا میڈیکل کا حساب کا لوہہ منوا کر کے رکھا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم قسم پرسی کے عالم میں ہیں آج کے زمانے میں مولوی حضرات سب چھوڑ کر مسلح پر آگئے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں شک ہو رہا ہے انشاءاللہ امید رکھو امید رکھو اللہ رب العزت پھر سے کوئی ایسا مجدد پیدا کرے گا جو تمہیں بتائے گا کہ علم دین ہو یا جس کو تم علم دنیا کہتے ہو یہ در حقیقت محبت رسول اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو صدقے میں دیا جاتا ہے یہ عالی حضرت خود فرماتے ہیں شروع میں مجھے منطق کی کتابوں سے شغف تھا شہرہ چکمینی ہے بڑی مشہور کتاب اس زمانے کی ہم تو پڑے نہیں میاں ہم تو منطق کی کتابیں جو آج درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہیں امولا حسن حمداللہ تک یہاں پر ہائیسٹ سمجھا جاتا ہے شہرہ چکمینی یہ پہلے کتاب ہوتی تھی بڑے بڑے علماء نے پڑھا ہے عالی حضرت فرماتے ہیں میں وہ سب کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا جب آپ کی عمر دس سال کی تھی دس سال کی یارہ سال کی عمر شہرہ چکمینی یہ کتابیں پڑھنے لگے تو آپ کے والدِ گرامی مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں عالی حضرت خود فرماتے ہیں میرے والد نے کتابیں مجھ سے لے لی میتھمیٹکس ہو یا جو دیگر کتاب ہیں جس میں میں شغف رکھتا تھا شوق رکھتا تھا لے لی کہا بیٹا احمد رضا اپنی طاقت اپنی انرجی علم دین رسول یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث رسول میں خرچ کرو اللہ تعالی ان کے صدقے میں دنیا کے سارے علوم وہ ایسی ہی عطا کر دے گا عالی حضرت فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے دوسری کتابیں دیکھی نہیں دوسری کتابیں دیکھی نہیں اور نہ دیکھنے کے بعد علم کا یہ معاملہ ہے اللہ اکبر مولانا سید سلیمان اشرف بھاگل پوری رحمت اللہ تعالی عالی حضرت اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں مسلم یونیورسٹی علیگر میں دینیات کے پروفیسر بھی تھے وہ خود ہی اس بات کو بیان کرتے ہیں ان کے آئیں ایک سر زیاؤدین صاحب تھے وہ بڑے میٹس کے ماہر تھے وہ باتوں باتوں میں ہر چیز میں حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں حساب سے آج ویسی بھی جی چوراتے ہیں سارے لوگ اکثر کے بیک جو پیپر جاتے ہوں گے میٹس کے ہی ہوتے ہیں ہاں جن کو بہت زیادہ کالیج اور یونیورسٹی پر فخر ہے ان کے میٹس کو بھی میں دیکھنا چاہوں گا آؤ جو دین رسول پر حملہ کرتے ہیں یا علماء امت کو تانہ دیتے ہیں کہ مولوی کا مولوی کا کتنا بسات مسلح سے گھر تک اتنا ہی ہوتا ہے یہی شاید اس وقت بھی خیال رہا ہو سر زیاؤدین ایک بڑے ماہر میٹس کے جاننے والے تھے انہوں نے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب سے کچھ باتوں میں ان معاملات کو پوچھا کہ کچھ حساب ایسے ہیں کچھ میٹس ایسے ہیں جو مجھے سمجھنا ہے اور یہاں اس وقت ان تمام چیزوں کو جاننے والا کوئی نہیں ہے مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا کہ ایک کام کیجئے ہمارے استاد ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی شریف میں رہتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر ڈسکس کر لیں گفتگو کر لیں شاید یہ فنڈا حل ہو جائے آپ کا وہ مسکرہ کر کے کہے مولانا یہ مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے میں اس کو جرمن اور آکسفورڈ کے بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے رابطہ کر چکا ہوں وہاں سے اب تک جواب نہیں آیا جرمنی سے لندن سے مولانا سلیمان اشرف صاحب نے فرمایا کیا بات ہے ایک بار مل کر دیکھ تو لیں جرمنی بہت دور ہے انگلینڈ بہت دور ہے بریلی قریب ہے لیگر سے آپ جا کر کے تو آئیں وہ کہتے ہیں میں ان کی بات پر آیا یہاں جب تشریف لائے آلہ حضرت فاظل بریلی رضاہ تعالیٰ نو اثر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے چار پائی پر اور لوگ آنے والے ملاقات کرتے اپنی اپنی حاجتیں لکھ کر آتے وہ آئے مولانا سلیمان اشرف صاحب نے پہلے ہی خط لکھا تعالیٰ حضرت کو کہ فلاں فلاں صاحب ہیں آپ ان کو اجازت ملاقات عطا فرمائے آلہ حضرت رضاہ تعالیٰ نو نے ان سے بات کرنا شروع فرمائی انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت مسئلہ پیش آیا حساب کا میں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آلہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ آرام سے جب آپ کے پاس وقت ہو تب ڈسکس کریں یہ اثر مغرب کے بیچ کا چھوٹا سا وقت میرے بڑے مسئلے کے لئے ناکافی ہے آلہ حضرت نے فرمایا کہہ تو دیں کچھ بات اس کی کیا ہے مسائل آلہ حضرت نے جب دو بار فرمایا تو سرزیاؤدین کہتے ہیں یہ پروفیسر تھیالیگر یونیورسٹی کے میں نے وہ اپنی ایک کلم اور کافی میں لکھ کر کے دکھانا شروع کیا کہ یہ یہ مسئلہ ہے وہ حساب کا میٹس کا ایک مشکل اور ٹف انڈا تھا آلہ حضرت رمضہ تعالیٰ میں مسکرائے اور چار جملوں میں جواب انعیت فرمایا اور لکھ کر کے فرمایا سرزیاؤدین کہتے ہیں میں وہ دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ مغرب کی ازان ہو گئی آلہ حضرت نماز کیلئے چلے بھی گئے اور میں اسی میں علچ کر کے رہ گیا مجھے جو برسوں سے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا وہ ایک مولانا کے پاس دس منٹ میں کیسے سمجھ میں آیا سرزیاؤدین کہتے ہیں واپس علیگر آ کر کے انہوں نے داڑی شریف بھی رکھی اور سید سلیمان اشرف صاحب سے کہا مولانا اب تک میں مولویوں کو حلکہ سمجھتا تھا مگر مولانا احمد رضا خان سے ملنے کے بعد یقین ہو گیا کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اللہ اس کو دینی صدقے میں تمام علوم عطا فرما دیتا ہے ایسا علم کا بہر بے کرام میں نے کسی کو نہیں دیکھا